دعا کے قبولیت میرے دوستو کسی شاعر دوست نے کہا کہ ندامت کے موتی کے دانے بہت ہیں تیرے بخشنے کے پہانے بہت ہیں حسابات وہ لے جسے کچھ کمی ہو تیری رحمتوں کے خزانے بہت ہیں میرے دوستو اب تک تمام شاعروں کو آپ کی عدالتوں میں میں حاضر کرتا رہا لیکن آپ کی شخصیت تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں ایک جملہ کہنے چل رہا ہوں کہ تعارف کے تمام جملے جہاں جا کر چھوٹے پر جاتے ہیں تب اس شخصیت کا نام بڑے عدب اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے استاد شورا آلی جناب مولانا مجیب بستوی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنے قیبتی اشعار کے ساتھ اس مشاعرے کو ختم نہیں بلکہ آئندہ سالوں کے لیے ملتوی کرے جس کا جو کام ہے چچتا ہے اسی پر لیکن جس کا جو کام ہے چچتا ہے اسی پر لیکن میرے سرکار کی شفتت میں یہ حمد دے دی دیکھے حسان کو ممبر کے جگہ آنے نات گوئی کی زمانے کو اجازت دے دی السلام علیکم حضرات اب دعا کا وقت ہے تین شعر سن لیجئے جاتا ہے قاری باطن صاحب اور دوسرے حضرات میں کہاں تک نہ لوں ابھی میں نو لومبر کوئیوں میں اردو کے پروگرام میں گیا تھا دھلی غالی بکیڈمی میں ہر سال جاتا ہوں اب حمد نہیں ہوتی ہے کہ کہیں مشارے میں جاؤں لیکن جاتا ہوں کوشش کر کے ساقیہ حوزہ کاؤسر ساقیہ حوزہ کاؤسر مدینے میں ہے ساقیہ حوزہ کاؤسر آئے ہے 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 مدینے میں ہے دھول و عالم کا مظہر مدینے میں ہے مدینے میں ہے مدینے میں ہے مظہر مدینے میں ہے اوشیر سنگا گھر خدا کا ہے مکہ میں جلوہ فگن اس کے محبوب کا گھر مدینے میں ہے جن کی امت میں داخل ہوں میں مرحبا جن کی امت میں داخل ہوں میں مرحبا تو خدا کا پیمبر مدینے میں ہے بھیجتا ہے درود سلام آپ پر بھیجتا ہے درود سلام آپ پر وہ مجیب سخن و مدینے میں ہے وہ مجیب سخن و مدینے میں ہے کیا بات ہے بھئی سبانت اللہ سبانت اللہ اب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبارک و تعالیٰ شاعری کے کتب منار کا نام ہے مجیب بستگی کی نئے مشاعرہ کو مبارک بات دیتا ہوں جن لوگوں نے کوشش کیا اور وہ مہمان شہرہ کرام جو یہاں اسٹیج پر تشریف فرمانوں نے اپنا پاکیدہ کلام سنایا اس سے بڑی مسررت ہوئی میں ایک ہفتے سے متواتھر پروگرام میں تھا اس لئے میرا گلہ بھی پیٹا ہے اور میں دعا کرتا ہوں نات پاک کی برکت سے تمام مسلمانوں کو فیض پہنچائے اور یہ آئندہ سال انشاءاللہ پھر یہاں مشاعرہ ہوگا اگر سندگی رہی تو یہ شورائے کرام آئیں گے اور بھی کچھ شورائے کرام آئیں گے شکریہ